تو ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہاں کرتے کا ایک اور شاندار سا ڈیزائن دوستو جو کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور ابھی تک آپ لوگ کو کسی نے اس ٹائپ کا ڈیزائن نہیں بتا ہوگا یوٹیوب پر تو آج ہم لے کے آئیں یہ ڈیزائن آپ کے لئے ہمیں اسی ڈیزائن لاتے رہتے ہیں تو ہمارے ایک ویورز کا انسٹرگرام پر ہمارے پاس میسی جاہا تھا کہ سر یہ ڈیزائن بنا کے بتائیے ہمیں بنانا ہے یہ ڈیزائن تو اسی لئے ہم ان کے ڈیمائنڈ پر یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں تو آپ بھی ہمیں انسٹرگرام پر جوئن کر سکتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو کوئی ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو ہم سے بات کرنی ہے تو آپ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں وہاں ہم نئے نئے ڈیزائن ڈیلی کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کوتہ آ گیا ہے یہ اُلٹی سائٹ ہے ہماری جہاں ہم نے کٹ کے نشان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دھیان نکھنا آپ کو کٹ کے نشان لگا لینا دونوں سائٹ تاکہ اُلٹا سیدھا نہ ہو بعد میں تو آپ یہاں سے لے لیں گے سٹریٹ بلکل دس انچ جو ہمارے نورمل تاویس کرتا ہے ہمارے کرتے میں اتنی آپ کو لینٹ لینی ہے اور نیچے گھیر سے لے لیں آپ تین انچ ٹھیک ہے اب اس کو شیپر کے مدد سے شیپ دے دیں اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے شیپ دے دیں اس میں اور شیپ دے کر اس کو کٹ کر لیں ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کا نورمل ہے ہم تاویس بناتے ہیں اتنا ہی تاویس کی لینٹ آپ کو کٹ نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اتنی لینٹ رکھیں آپ کے ساپ سے رکھ لیں یہ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو آپ کو اس کو سیدھا رکھ کر نشان لگانا ہے اور اس کے بعد کٹ کرنا ہے جو الٹی سائٹ ہے وہ نیچے کے سائٹ رہے گی ٹھیک ہے اور الٹی سائٹ آپ دونوں سائٹ نشان لگا لیں چاک سے کٹ کے آپ کو دھیان نہ ہے نہیں تو آپ کا الٹا سیدھا ہو سکتا ہے تو اس بات کا آپ کو ضرور سے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا فرنٹ آ چکا ہے ایک فرنٹ لے لیا ہے ہم نے اور اس پر ہم رکھ کر اس طریقے سے پٹی کٹ لیں گے ایک شیپ کی جو کہ ہمیں اندر کے سائٹ دینا ہے کپڑا ہمارا ٹھیک ہے بلکل اسٹریٹ نہیں لینا آپ کو اسی کے ساپ سے کٹنا ہے اور جو اوپر والی پٹی ہو بلکل سیدھی لگے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے کٹ لیں آپ یہ کٹ گیا ہمارا اس کو کٹ لینا ہے آپ کو اسی طریقے سے شیپ سے ساتھ اور یہ ہمارے اوپر کی پٹی آ گئی ٹھیک ہے یہ آ گئی اس میں اٹیج کر دیں گے ہم اندر کے سائٹ تو اس کو بھی کٹ کر کے رکھ لیں ایکسٹرائے کٹیں تھوڑا زیادہ فکس نہ کٹیں نہیں تو بعد میں آپ کو دکت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کٹ چکا ہے اب ہم اس کے بعد کر لیتے ہیں اس کو دیکھئے یہ جو ہماری نوک کروس ہوگی یہ ہوگی دو انچ ٹھیک ہے دو انچ کر کے اور اس سے ملا دیں اس کو تو یہ ہوگئی ہماری اب ہم اس کو لیں گے ہمارے دوسرے فرنٹ کو اس میں کٹ کرنا ہے ہمیں یہ ہمارا کپڑا پرکا لگے گا جو یہ ہمارا دوسرا سامنا آ گیا ٹھیک ہے اب ان کو آپ برابر سے رکھ لیں اور پھر اسی صاحب سے آپ کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا جو سینٹر ہے یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے اس کو تو یہاں سے لیں گے ڈھائی انچ وہ ہم نے کرا تھا دو انچ تو یہ حصہ ہم کریں گے ڈھائی انچ اور یہ دیکھئے ہمارا جو سینٹر ہے کڑتے کا یہاں پر نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اس طریقے سے آپ چاک کے نشان سے کروس کر دیں گے تو آپ کو سینٹر پہ ہی کروس کرنا ہے اس کو اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ٹھیک ہے تو وہ کونہ ہم نے دو انچ کٹا تھا یہ ڈھائی انچ اور جو اب ہم یہ والا کونہ کروس کریں گے وہ ہم کریں گے تین انچ ہمارا ٹھیک ہے تین انچ پہ رکھ کر شیپر کی مدد سے اس کو کروس کرنا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے کریں گے ہم تو دیکھئے تین انچ آ گیا اس پر نشان لگا کر اب آپ کو شیپر کی مدد سے کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو شیپر رکھ کر اس کو کٹ کریں گے ہم دیکھئے اس سائٹ آپ کو شیپ دینا باقی جو دو سائٹ تھی وہ بلکل سیدھا رکھا تھا اس کے اندر آپ کو تھوڑی گولہ ہی دینا ہے جس سے کہ آپ کا جو گیر کا ڈیزائن ہے وہ اور خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہمارا کرتا کٹ چکا ہے ڈیزائن ہمارا کرتے کا آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ہی ایزی طریقے سے بتایا ہے ہم نے اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوں تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں ضرور سے تو یہ دیکھیں رکھ لیا ہم نے اس کو اب اس پر ہمیں پٹی چپکانی ہے ہماری تو وہ چپکانی ہیں ہم کس طریقے سے تو آپ کو پٹی کے اندر کٹ کے لگانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کٹ کے لگا لیں ایک انچ کے قریب اور اس کو اس طریقے سے گولائی دیتا ہوئے چپکانا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک بوٹ کا مارجن رکھنا ہے آپ کو باہر کی طرف جس پر آپ کی سلائے لگ جائیں اور اس طریقے سے آپ سمپلی سے اس کو گولائی دیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی گولائی بیٹھ گئی اب اس کو اسٹریٹ کر کر ایک یہ پٹی چپکا لینے آپ کو بلکل یہ دیکھیں اس طریقے سے پٹی چپکا لیں آپ تو یہ چپک گئے ہماری پٹی اس طریقے سے چپکا لینا ہے آپ کو اور جو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو چکا ہے فولڈ اس طریقے سے اس کو پورے کو فولڈ کر لیں دوستو ویڈیو سمجھ میں آئے تو پلیس ویڈیو پر لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے نئے نئے ویڈیو لاتے رہیں تو پلیس آپ کا سپورٹ بنائے رکھیں آپ لائک کمنٹ کرتے ہیں تب ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو ہم آپ کے لئے ایسے ڈیزائن لا پاتے ہیں نئے نئے تو یہ دیکھئے جو ہم نے شیپ دیا تھا پٹی گندہ یہ پٹی آ چکی ہے اس کی ایک سائٹ فولڈ کر لینا ہے آپ کو دو نو سائٹ فولڈ کرنا ہے آپ کو ایک سائٹ پہ ہم نے پہلے سی کر رکھی اس کو تو یہ اس طریقے سے گولایا جائے ہماری اور یہ ہماری سٹیٹ والی پٹی ہے تو اس کو بھی آپ دونوں طرف سے کر لیں تو آپ کی جو پٹی ہے وہ ہماری سوہ انچ ہے تو ہم اس سے آدھا انچ بڑی رکھنا ہے ہمارا جو اسطر نیچے لگے گا پٹی کے ٹھیک ہے تو ہم پونے دو انچ رکھیں گے اس کو تاکہ یہ آرام سے اپنی سلائی لگ سکے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے جوڑ جائے گا تو ہم بتائیں گے یہ کس طریقے سے جوڑے گا ماشین پہ چلے بعد تو یہ دیکھیں یہ ہمارا آ چکے ہیں ماشین پر یہ ہماری بٹن ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے دو پٹی فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکہ سیدھی اس کی چوڑائی دیکھ لیجے ڈائنج ٹھیک ہے اور یہ ہماری اوپر والی پٹی ہے تو ہم نے ایک بوٹ اس کو لوٹ لیا کٹ کر لگا کر ٹھیک ہے دوستو یہ ہماری پٹی آگئی اب ہم اس کو پہلے نیچے والی پٹی لگانی آپ کو باہر نکالتا ہو تھوڑی بڑی لگا پٹی تاکہ اوپر تک کور کر لیئے ٹھیک ہے اور آدھا انچ کے قریب اس کو باہر نکالتے ہو سفائی سے سلائے لگا دیں چوڑے ہم نے اس لیے رکھی یہ پٹی تاکہ جو ہم گولائی دیں تو اس کے اندر دکت نہ آئے اور گولائی آرام سے دیل جائیں چھوٹا نہ پڑے اس کے لیے کپڑا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے گولائی دیتا ہو لگانی آپ کو سلائی سیدھا نہیں کرنا سلائے لگا تو ٹائم یہ تو آپ کو جو کورتا ہے یہ اولٹر بتایا تو اس کو بھی لگا دیں پرسی بھی ایک ٹھیک ہے آدھ انچ کے قریب نکالنے آپ کو پٹی پوری جو ہے ہماری اس طریقے سے نکال کر اور ایک سلائی سے اس کو اٹیج کر دیں اس سے نہیں گھمانا آپ کو بلکہ سیدھا رکھنا ہے یہ آگیا ہمارا اب ہم اس کو پٹی جو لگائی تھی ہم نے پہلے اس پر لگا لیں ایک لپکی سلائی اور اس کو گھمان کر ہماری کناری پر سلائی لگا لیں جس سے یہ سا پکک ہو جائیں اور دونوں جو پٹی لگائی ہم نے یہ جڑ جائیں ٹھیک ہے گیپ نہ رہے ان کے بیچ میں یہ ہماری پٹی لگ چکی ہیں اب ہم اس کو پلٹ کر تھوڑا سا مارجن کٹ لیں اس کو کٹ کر کر مارجن کٹ لیں اور اس کے بعد آپ کو اس پر انٹرلوک کر لینا تاکہ اس پر پوترے وغیرہ کچھ نہ نکلے تو یہ دیکھیں ہماری دوسری پٹی آ چکی ہے اس کو دیان سے دیکھئے دوستو یہ دیکھیں یہ رکھ دیا ہم نے اب اس کو پکڑ کر اور کروز سلائے لگانی آپ کو ٹھیک ہے ایک سائٹ کا مارجن سیدھا کر کر اس طریقے سے سلائے لگا لیں اور رکھ کر دیکھ لیں کہ بلکل صحیح شیپ آ رہا ہے نہیں آ رہا نہیں آ رہا تو آپ اس کو تھوڑا سا اور کروز کر دیں تو ہمارے آ گیا ہے اب آپ کو اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے الکی سکونے کو وہ بلکل لپکی سلائے لگانی بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے جو آپ اندر کا مارجن وہ ذرا سا بھی نہ نکلے تو اس کو اٹیج کر دیں پہلے تھوڑا سا پھر نیچے کے سائٹ سلائے لگا ہے ہماری تو دیکھئے یہ اٹیج ہو چکا ہے ہمارا اب اس کے بعد اس کے نیچے سلائے لگائیں اس کو سیٹ کر لیں طریقے سے صحیح سے بلکل ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھئے اب ہم اس پر نیچے سے سلائے لگا لیں اوپر سے ہم نے اٹیج کر دیا تھا چاہے تو آپ سلائے سیدھے لگا سکتے سلائے چاہے تو آپ سیٹ کر کے لگا سکتے ٹھیک ہے جسا آپ اچھا لگیں بیشا کر لیں ہم نے دونوں طریقے سے آپ کو بتا دیا یہ دیکھئے اس طریقے سے بس آپ کو یہ سلائے میں دھیان لگنا نیچے جو ہمارا ستر بلکل بھی نہ جھل ٹھیک ہے نہیں تو یہ بیکار لگا آپ کو جھل لگتا ہے تو اس لئے آپ کو باہر نہیں دیکھنے دینا ستر ہو تو یہ سلائے لگ گئے ہماری اس کو روک کر بلکل سید میں اور ایک اور سلائے لگا دیں سٹیٹ سلائے لگا دیں پٹی کے کناری کناری پہ ٹھیک ہے تو یہ ہماری فرنڈ تیار ہو چکے ہیں دونوں اب ہم ان کو اٹیج کریں گے کس طریقے سے کرنا ہے ہم بتا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دونوں سامنے کو رکھ لینا آپ کو اس طریقے سے ملا کر بلک صحیح سے یہ اپر سے مل گیا بس آپ دیان نہ اندر جو آپ کو مارجن دینا آدھا انچ کا دینا جو ہم نے پٹی نکال لی بس اس کی جو سلائے لگی ہے نا یہ دیکھئے اس سلائے کے اوپر اوپر ہمیں سلائے دینی لبکی اور جو یہ ہپ کا مارجن ہوتا ہے کمر کا مارک ہوتا کرتے کے اندر اس مارک سے آپ ایک سے دو انچ نیچے رکھنا ہے اور وہی سے آپ سلائے لگا دیں لبکی بلکل فکس سلائے لگانی ہے جو ہم نے پہلے سلائے لگائی تھی اس سلائے لگائیں تاکہ یہ دیکھے نا زیادہ اس لئے آپ سلائے سلائے لگائی اس کو attach کر دینا ٹھیک یہ ہو گیا ہمارا اور یہ چاہ ہے ہمارا فرنٹ کا کھل چکا ہے تو اب ہم اس کے کندی جوڑ لیتے ہیں ایک سائٹ جوڑنا آپ کندی یہ والی سائٹ اس کو جوڑ کر اور دوسری جو سائٹ اس پر چین لگی ہمارے تو بہت ہی سیمپل طریقہ ہے دوستو آئے ہو آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور کچھ بھی آگر سمجھ نہیں آگا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ ریپلا ضرور کریں تو یہ دیکھیں ایک بھوٹ مارجن دباتے ہوئے چین لگا لینا آپ کو سیمپل سے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے لگا لینا اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی آپ کو لگا لینا ہے ایک بھوٹ کا مارجن دبانا ہے آپ کو بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک پٹی لگانی ہے تو پٹی بھی بتائیں کس طریقے سے لگے گی تا کی جب آپ اس کو کھولے کرے تو آپ کے چھوٹکی نہ آئیں چین کے اندر یا آپ کھال وغیرہ آنی کی دکت بال وغیرہ نہ آئیں اس لئے آپ اس کے نیچے پٹی ضرور لگائے گا دھیان کر نہیں تو بعد میں آپ کو پریشان ہو جائی گی اگر یہ چھوٹکی آگئی آپ کے تو اس لئے آپ اس چیز کا دھیان نکھیں تو دیکھیں فرنٹ والے سائٹ بے آپ آدھے انج کے قریب نکلتی ہوئی پٹی لگانا ہے آپ کو اس کو کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کو ڈبل کر کر اور آدھ انج بھار نکلتا ہو لگانا جس سے آپ کے دوسری والی سائٹ وہ بھی اس کپڑے کے نیچے رہے اور آپ کے چوبے کرے گی نہیں اس لئے آپ کو دھیان نکھنا ہے پٹی کو لگا لینا ہے تو دوستو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو لائیں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائیں اور آپ دیکھ لیں تو یہ ہو چکا ہمارا کمپلیٹ اس چڑھانا ہے تو اس ٹین ہم نے جو سٹین ہے وہ یہ رہی اس کو رکھ کر حالہ چھاٹ لیں جیسا کہ آپ نورمل کرتے کا حالہ چھاٹ تے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو جو آپ نورمل کرتے میں سیمپل کرتے میں جو حالہ چھاٹ بس ویسا حالہ چھاٹ نا ہے ٹھیک اس کو برابر کر کر کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دوستو انسٹرگرام پر ضرور جو کریں وہ ہم نئے نئے ڈیزائن ڈالتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بول سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اس کے لئے بھی ویڈیو بنا دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا اللہ چڑھ چکا ہے اب اس کو چڑھ لیں سمپلی سے تیار کرنے کے بعد بتائیں گے تو دیکھیں ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے آپ کا بھی کچھ اس طریقے سے بن کر تیار ہو گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی فرینڈز خدا حافظ بس گنام بwolf ملتے ہیں بھال چھو دوستو بس